اسلام علیکم میرا نام شیف افزل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ پشاور کی ایک بہت ہی بہترین اور ٹریڈیشنل ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں اور دوستو ویسے تو یہ ریسپی بنانے میں بہت ہی آسان ہے بس ایک دو چیزوں کا اگر آپ خیال کر لیں گے تو یقین کریں اتنا مزدار یہ ریسپی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک بہترین گوشت کا ٹیسٹ چاہیے نا تو آپ یہ ریسپی بنائیں تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ایک دو چھوٹی چھوٹے ٹیپ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ بہت ہی مزدار نمکین روش آپ بنا سکیں گے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کی یہ چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے دوستو لیے ہے مٹی کی ایک ہنڈی سب سے پہلے اس کے نیچے میں لگا رہا ہوں آلو آدھے کلو میں نے آلو لیے ہیں ایک کلو گوشت ہے ہڈی والا چربی والا ٹھیک ہے اگر کوئی چربی کا پیس ہونا آپ کے پاس تو وہ آپ نے نیچے لگا دینا ہے تو دو ایک پیسیں میرے پاس چربی کے وہ میں نے نیچے کی طرف لگا دیا ہیں تو روش بنانے کے لیے دوستو جو گوشت اس کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا ایک تو اس کے ساتھ ہلکی سی ہڈی لگی ہونی چاہیے اور تھوڑی سی چربی ہو روکھا گوشت اس کے اندر نہیں چلے گا ٹھیک ہے باکہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ مسالوں کے استعمال نہیں کیا جاتا اس کے اندر جو پکانے کی خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہلکی آج پہ یہ بنتا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے اندر اس ٹیم کے اندر اس گوشت کو پکایا جاتا ہے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کے اندر اس کو عبالتے وقت اور بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا جاتا اور یقین کریں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بنا لیتے ہیں نا اس روش کو تو اتنا مزہدار آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا اور ادرک لیسن کا دوستو اس کے اندرنا پیسٹ نہیں لیا جاتا ثابت اس کے اندرنا شامل کیے جاتے ہیں تو میں نے بھی کچھ ثابت لیسن لیا ہے اس کے جویز پر لگا دیئے ہیں ہری مرچیں تھوڑا سے اس کو سپائسی کرنے کے لیے اور آدھا ٹکڑا دوستو نیم بھوگا کٹنگ کر کے وہ بھی اس کے اوپر میں اس طرح سے لگا رہا ہوں اور سپائسی کے طور پر اس کے اندرنا میں تھوڑی سی کالی مرچوں کا استعمال بھی کروں گا کالی مرچ آپ کو پتا ہے کہ گوشت کے اندر بھی سے بھی آپ کو استعمال کرنی چاہیے اس سے بادی بھی ختم ہوتی ہے کالی مرچوں سے تو پانی کا استعمال دوستو اس کے اندر آپ نے کم کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ پورا پتیلہ آپ پانی سے بھر دیں ایسا نہیں کرنا میں اس کے اندر تقریباً ہاف لیٹر کے قریب پانی شامل کر رہا ہوں اور اتنا پانی اس میں لے رہا ہوں کہ گوشت آدھا ڈپ ہو جائے پانی کے اندر نمک اس کے اندر دوستو میں تھوڑا ہی لے رہا ہوں تقریباً آدھا چمچ اور ایک چھوٹا چمچ اس کے اندر میں کالی مرچوں کا پاورڈر بھی شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لیے اور اب اس کی سیڈوں میں دوستو لگانا ہے آپ نے آٹا آٹا اچھی طرح سے لگانا ہے دیکھیں اگر اس کی سٹیم نکل جائے گی سٹیم اس میں سے نکلتی رہے گی تو تین سڑھے تین گھنٹے تک جب آپ اس کو پکائیں گے تو پھر یہ گوشت آپ کا نیچے لگ جائے گا اسٹیم دوستو نہیں نکلنی چاہیے کسی سڑھے سے دوستو اگر آپ آٹا صحیح نہیں لگائیں گے تو وہاں سے یہ ہوگا کہ اسٹیم اس کی نکل جائے گی اور دیکھیں جب اسٹیم نکل جائے گی تو پانی اس کا کم رہ جائے گا جب پانی کم ہوگا تو پھر یہ گوشت آپ کا تین گھنٹے کے بعد نیچے لگ جائے گا تو پکانے کا طریقہ دوستو اس کا سمپل ہے ایک دفعہ تیز آنچ پہ اس کو ابال کر آ لیں دو سے تین منٹ تک اس کی آنچ کو تیز رکھیں اس کے بعد دم والی آنچ پہ تین گھنٹے تک آپ نے اس کو پکانا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا تین سے سڑھے تین گھنٹے آپ نے اس کو دینے ہیں تو تقریباً تین گھنٹے کے بعد اس کا کور میں ہٹا رہا ہوں تین گھنٹے تک اس کو میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ پکایا تھا اور کور ہٹا کے سب سے پہلے آپ نے اس کی سیڈوں پہ یہ جو لگا ہونے آٹا اس کو ریموف کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے گوشت کو چیک کرنا ہے اسے تین گھنٹے لگا کے پھر گوشت کو چیک کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر پھر بھی میں آپ کو گوشت چیک کر کے یہاں پر دکھاؤں گا آدھرک میں نے نکال دی ہے اور یہ دیکھیں گوشت صرف آپ چیک کریں کتنا گلہ ہوا بلکل اسے ہے جیسے مکھر ملائی کی طرح تو اب اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں تھوڑا سان اس کے ساتھ جو شوربہ ہے نا یہ بھی ہونے چاہیے اس طرح کہیں دیکھیں یہ تو ایک پلیٹ میں نکال کے اور جو بیچ والی بوٹیاں ہیں نا اس میں سے بھی اب آپ کو ایک پیس توڑ کر دکھاؤں گا تو یہ ریسپی دوستو بہت ہی مزہدار بنتی ہے اور خاص کر ان کے لیے ہے جو گوشت لور ہیں ان کو تو یہ ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے اور آپ اس کو مٹر میں بنا سکتے ہیں دمبے کے گوشت میں بنا سکتے ہیں اور بیف میں بھی اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بیف میں ہی بنایا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہے اور گوشت صرف چیک کریں کہ سمکھر ملائی کی طرح ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ